بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے آباد رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی زبردستی ریسپی کے طرف بڑھتے ہیں تو آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے مٹن کیمہ آلوالا بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی بنتی ہے آپ اس کو دعوتوں میں بنائیں اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی جڈ پٹ اور بہت ہی مزیدار سا مٹن کیمہ بنتا ہے تو چلیے یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے کڑاہی کے اندر پاؤنا کپ کوکنگ آئل جس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں چوب کیے ہوئے تین عدد پیاز اور ساتھ میں چار سے پانچ ہری میلچے ہم نے ایڈ کی ان کو بھی پیاز کے ساتھ باریک چوب کر لیا تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پہ پیاز کو فرائے ہونے دیں گے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی پاکر اپ ککنگ چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی فریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تقریبا چار منٹ ہم نے پیاز کو فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سبز پیاز ساتھ میں ادرک لحسن کا پیز ساتھ میں سبز لحسن تمام چیزیں ہماری فروزن تھی ان تمام چیزوں کو کس طرح سے فریس کیا جاتا ہے اور لمبے ارسے کے لئے ہم کس طرح سے ان کو استعمال ملا سکتے ہیں ریسپیز کے لنک جو ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے دو سے تیر منٹ تک ان کو بھی ہم نے فرائے کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ٹوماتر ٹوماتر کو ہم نے بری کاٹ لیا ہے دو ادھر ٹوماتر ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم ایڈ کر لیں گے سپائیسیز سپائیسیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں خوشک دنیا کا پاورڈر ہم نے ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ فل برکر لال میچ کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ اور نمک ایڈ کریں گے تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ آپ سپائیسیز اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین چمچ ایڈ کریں گے پانی اور مسالے کو ہم میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً آٹھ منٹ تک ہم نے مسالے کو بہت ہی اچھی طریقے سے بھون لیا ہے مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے مٹن کا کیمہ کیمہ ہم نے خود گھر میں بنایا ہے اور کیمے کے اندر کیمہ بناتے وقت ہم نے اس میں تھوڑا سا ادھرک اور لیسن بھی ایڈ کیا ہے اس سے مٹن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیمے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے کے ساتھ تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک کیمے کو ہم نے بھون لیا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کر لیں گے آلو آلووں کو ہم نے چھیل کر کاٹ لیا ہے اور اچھی طریقے سے ان کو ہم نے دو لیا ہے آلو ایڈ کریں گے اور آلووں کو بھی کیمے کے ساتھ ہم تین سے چار منٹ تک بھون لیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو کارنلی فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ریسپی کا لنک ضرور شیئر کیا کریں آلو بھی ہمارے بھون چکے ہیں اب اس میں پانی ہم نے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا فلیم نیچے سے بلکل لو کار دیں گے لو فلیم پہ اس کو ڈاگ کر ہم دم لگا کر کک کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تاک تقریباً بیس منٹ تاک ہم نے دم لگا کر کک کر لیا ہے آلو بھی بہت ہی اچھے دریقے سے گال چکے ہیں اور مٹن ہمارا بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی مزیدار ہمارا سالن بان کر ریڈی ہوا ہے اب اس پوائٹ پر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سبس دنیا سبس دنیا ہمیشہ دو کر اچھی طرح سے پھر کاٹ کر ایڈ کیا کریں مکس کریں گے اور فلیم نیچے سے بند کار دیں گے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار آلو والا بٹن کیمہ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ہماری یہ زبردست سی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ریسپی کو ضرور لائک کریں آپ نے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ریسپی کا لنک ضرور شیئر کیا کریں کمنٹ بوکس میں ریسپی سے مطلقہ کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ ضرور کیا کریں انشاءاللہ اور پھر لڑ کر آئیں گے ایک نئی آسان اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ